ایک نا دودھے پاک پالنو سارے اصلاة والسلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ سیدیہ حبیب اللہ اچھا ریکومنڈ اور فارورڈ میں کیا فرق ہوتا ہے کون بتائے گا ریکومنڈ کرنا اور فارورڈ کرنا جیسے اکثر آفیسز میں لائن ایک یو دوتی ہے نا جیسے میں کہتا ہوں جی دا سیکشن آفیسر ویل فیر ون ہیس فارورڈی رین اپلیکیشن اوف میسر فلانا فلانا یا میں کہتا ہوں ریکومنڈ ڈی اپلیکیشن ہاں جی بتائیے اچھا ریکومنڈ کیا ہوتا ہے فارورڈ کرنے میں اور ریکومنڈ کرنے میں ایک فرق یہ ہے کہ ریکومنڈ کا مطبع ہوتا ہے میں آپ کو ایک اپلیکیشن کی امسال دے تو فور ایک بچہ ہے اس نے چھوٹی لے نہیں ہے اس نے اپنے اوفیسر سے اپنی اپلیکیشن فارورڈ کروایا کنسرڈ آتھوریٹی کو جس نے چھوٹی دینی ہے وہ چھوٹی کی اپلیکیشن آگئی اب دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر اس نے سیمپل فارورڈ کیا یا ریکومنڈ کیا فارورڈ کا مطلب ہے یہ اپلیکیشن آپ کے پاس آگئی ہے اس پر رول جو بھی آپ اس کو دیکھ لیں ریکومنڈ کا مطلب ہوتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے دس دن کی چھوٹی مانگیا آفیسر نے ریکومنڈ بھی کر دیا اوپر لکھ دیا ریکومنڈڈ اس کا مطلب ہے آفیسر ایگری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو چھوٹی دے رہے لیکن اگر وہ سیمپل فارورڈ کر رہا ہے پھر اس میں یہ بھی شک ہوتا ہے کہ یہ بعد میں سبسٹیٹوٹ بھی مانگے گا ایک بچہ اس نے تین بھی نگی چھوٹی لکھے بھی دیا ہے اب ظاہری بات ہے جس آفیسر کے پاس وہ کام کر رہا تھا اس کو کوئی دوسرا بندہ بھی تو چاہیے نا کام کرنے کے لیے اگر تو اس نے سیمپل فارورڈ کر کے بھی دیا تو اس کا یہ بھی سینس لی جاتی ہے کہ اس نے سیمپل فارورڈ کیا ہے اس میں یہ نہیں لکھا کہ مجھے سبسٹیٹوٹ چاہیے یا نہیں چاہیے پھر ہم رول کے مطابق دیکھ لیتے ہیں یا کومنٹس مانگ لیتے ہیں بعض اوقات کہ ہم اسی آفیسر جس نے بھی دیا اس سے کومنٹس مانگیں کہ آپ نے یہ اپلیکیشن بھی دیا ہے آیا کہ آپ کو اس کا سبسٹیٹوٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر ہم اس کو ایسے ہی بداؤر سبسٹیٹوٹ چھوٹی دے دیتے تو آپ کو یہ اتراز تو نہیں ہوگی لیکن اگر اس نے اوپر ہی ریکومنٹ کر کے بھی جب ہے اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے آپ اس کو چھوٹی دے دیں دوسرا کنسرنٹ آتھورٹی کیا ہوتی ہے مجال آتھورٹی مجال متلکہ جو اس چیز کو ڈیل کر رہا تھا ہر آفیسر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں جیسے پوری جیمپل تین سو تیس دین کی چھٹی دے نہیں ہے تو اس کے پاس اختیار ہے پانچ سو دین کی چھٹی دے نہیں مثال دے دوں تو اس آفیسر کے پاس اختیار ہے تو جس کے پاس اختیار ہے وہ کنسرنڈ آتھورٹی ہے ا Montgomery بھی ہوتی ہے ان صندوقہ ایکس گورورمنٹ سرونٹ کیا ہوتا ہے ایکس گورورمنٹ یہ بھی آپ کے نوٹس میں ایک ورڈ آیا تھا ایکس پوسٹ فیکٹو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کام کی اپروول لیے بغیر آرڈر ایسو کر دی اپروول بعد میں لیے مثال کے طور پر تین لاکھ کا کوئی تھا کیس مطلب کوئی خرچہ کرنا تھا تین لاکھ روپے کا ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹ کو تین لاکھ روپے کی ضرورتی اس کی اپروول چاہیے تھی اب جو تین لاکھ روپے کی اپروول تھی وہ سیکٹی کے پاس اختیار تھا کنسرنڈ آتھورٹی وہ تھی اس نے پروول دے لی تھی سیکٹری گیا وہ ایکس پکسنل لیپے بھائی کی ملک گیا بھائی لیکن وہ کام اتنا ارجنٹ ہے اوپر سے ڈریکشنز آئی ہیں سی ایم نے کہہ کرو وہ کام کر دو اوپر کوئی مجال آتھورٹی نہیں ہے جسے پروول لی جا سکے اب وہ آپ نے آرڈر ایشو کر دی ہے بعد میں جب وہ آئے گا آفیسر پھر آپ اس کو فائل موو کر دیں گے کہ جناب یہ کام ضروری تھا ہم نے اس کے آرڈر ایشو کر دیئے تھے لہٰذا اب اس کی اپروول دے دی جائے یعنی کام ہونے کے بعد جو اپروول لی جاتی ہے آپ موٹین میں ایسے طرح پہلے اپروول لیتے ہیں بعد میں آرڈر ایشو ہوتے ہیں لیکن وہ مجھ بری تھی آپ نے آرڈر ایشو کر دی ہے اپروول بعد میں لیا وہ ایکس پوسٹ فیکٹو اچھا نیکس سٹے آرڈر کیا ہوتا ہے سٹے آرڈر آج یہ آپ بتائیں سٹے کا مطلب سمپل کیا ہے روگ دینا آرڈر ہکم ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک پروپرٹی پر چیز کی ٹھیک ہو گیا آپ اس پہ کنسٹرکشن آپ نے شروع کر دی آپ نے ایک لینٹر دالا ساتھ ہی کوئی دوسرا کلیمنٹ آ جاتا وہ کہتا یہ تو پروپرٹی میری ہے وہ کورٹ میں کیس کر دیتا ہے وہ کہتا جناب یہ پروپرٹی میری تھی تو یہ جناب نے اس پہ قبضہ کر لی ہے اب کورٹ اس پہ کیا دے گی سٹے آرڈر عام روٹین میں کورٹ سب سے پہلا وکیل کی کوششی ہے سٹے آرڈر لگوا لے سٹے کا مطلب کیا کورٹ نے کہا جہاں پہ اگر تم نے نیئے بڑی ہیں تو وہیں روک جو ایک لینٹر ڈالا ہے تو وہیں روک جو ایک اینٹ بھی اوپر نہیں لگانی جب تک کہ انٹی لین انلیس اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا جب کسی چیز پہ سٹے لگ جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو مزید آگے کچھ نہیں کر سکتے وہ کام وہیں پہ روک گیا بند ہو گیا اب کورٹ سنے گی ہیرنگ کرے گی جس کے حق میں فیصلہ دے گی وہ بندہ آگے کام چلے گا جب تک سٹے آرڈر لگا ہے وہ مہینہ لگے اس میں ایکسٹینشن بھی ہو جاتی ہے بہت ایکسٹینشن لینے تھی وکیل کہتا ہے ایکسٹینڈ کر دیں اس کو وہ سٹے آرڈر کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں بہت دیا اس کو جیسے تیز دن کا سٹے آرڈر تھا تیز دن ختم ہو لے کے بعد مزید تیز دن کا سٹے آرڈر دے دیا اس نے بہت دیا اس کو ٹھیک ہے اچھا جیوریز ڈکشن کیا ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں دیپارٹمنٹ ہے اس نو جیوریز ڈکشن مثال کے طور پر کوئی کیس ہے یا جو اپلیکنٹ ہے اور جو مطلقہ بند ہے جس کے کوئی قتل ہو گیا جس نے قتل کیا ہے جس کا قتل ہو وہ دونوں پارٹیاں شیخوپورے سے تلق لگتی ہیں یا فیصلہ بہا سے تلق لگتی ہیں آپ آ کے کوڑ میں سیویل کوڑ جو ہے یا سیشن کوڑ لوڑ میں آ کے کیس کر دیتے ہو تو کوڑ کہے گی کہ ہماری جیوریز ڈکشن نہیں ہے ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے سمجھ گئے نا میری بات قتل ہوا پشاور میں آپ آ کے کوڑ کے اس کارے ہیں لوڑ کے اندر آپ تلق بھی وہاں سے رکھتے ہیں قتل بھی وہی پیپ جیوریز ڈکشن ہماری تو نہیں ہے نا جیوریز ڈکشن تو وہاں کی ہے جہاں کا کیس ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو کوڑ کے سیش جب ہو جاتا کسی چیز کے اوپر تو ڈپارٹمنٹ اس میں کچھ نہیں کر سکتا اگر کسی چیز پہ سٹے آرڈر لگ گیا کوئی ایسا ایشو تھا جو ڈپارٹمنٹ میں چل رہا تھا لیکن وہ بندہ ہائر فورم پہ چلا گیا اس نے کوڑ سے جا کے سٹے آرڈر لے لیا ہے کوڑ میں کیس چل گیا پینڈنگ ہے کوڑ میں اب ڈپارٹمنٹ کو آپ آ کے کہیں کہ ڈریکشن دے دیں اس پہ یا کچھ ایسا کر دیں دپارٹمنٹ نہیں کرے گا کیونکہ کورٹ ہائر آثورٹی ہوتی ہے جس میٹر میں کورٹ انوال ہو جاتی ہے آم گورنمنٹ کا میک موس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا پھر کورٹ ہی اس پہ فیصلہ کرے گی یا اس سے ہائر آثورٹی یعنی ہائر کورٹ اس پہ کوئی فیصلہ دے دیں سیویل کورٹ میں کوئی ہائی کورٹ کوئی ڈریکشن دے دیں ہائی کورٹ میں تو سپریم کورٹ کوئی ڈریکشن دے دیں وہ کہتا ہے بھائی ویڈ کریں جب تک کورٹ کچھ نہ فیصلہ دے رہے ایڈمنیسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ کون سا ہوتا ہے اٹیش ڈپارٹمنٹ کون سا ہوتا ہے ایڈمنیسٹریٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے جو انتظامی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جیسے سیکریٹری ایڈ کے جتنے ڈپارٹمنٹ وہ ایڈمنیسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ سے وہ ساری ڈریکشنز کنوے کرتے ہیں پوری انتظامیہ کو سنبھالتے ہیں اس کے نیچے اس کے اٹیش ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اٹیش ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو نیچے اون گراؤنڈ کام کر رہا ہوتا ہے ڈریکشنز اوپر سے آ رہی ہے محکمہ دے رہا ہوتا ہے سارا کچھ وہی لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نیچے جیسے فورڈ ڈپارٹمنٹ سیکریٹری ایڈ کا اس کے آگے پھر پنجاب فورڈ اتھارٹی ہے یا ڈی جی فورڈ کا دفتر ہے ڈی جی فورڈ کا جیسے دفتر ہے وہ اٹیش ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا وہ تو ایک اتھارٹی ہے پھر اسی طرح اٹیش ہوتی ہیں جیسے ایڈمنیسٹریٹیو دپارٹمنٹ ہے پھر کچھ اٹیش ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں پھر کچھ اتھارٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ پھر کچھ سپیشل انسٹیٹوٹس بھی ہوتے ہیں یہ کٹیگریز بنیتی ہے ایک بک ہے پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنیس اس کے اندر یہ سارے دپارٹمنٹ دیکھے ہوئے ہیں ایک کولم میں دپارٹمنٹ دکھاتا ہے پھر اس کے آگے اس کا اٹیش دپارٹمنٹ کوڈ ہے اس کی اتھارٹی کوڈ ہے اس کا سپیشل انسٹیٹوٹ کوڈ ہے یہ سارا کچھ میں دکھاتا ہے لیکن اوپر جو main department وہ administrative department نیچے administrative department جو head وہ ہوتا ہے secretary اور attach department اس کا دی جی director جنرل اس کو بولتا ہے جیسے دی جی فوڈ ہے تو وہ attach department کا head head of attach department word آپ نے اپنی notes پہ دیکھا جو attach department head وو کون ہے دی جی اور administrative secretary لیکن ڈی جی secretary کے اندر ہوتا ہے جی ڈی پنجاب government rules of business اس میں ہر department کا کام بھی لکھا ہے کہ کس department کا کام ہے بک بزنیس گورنمنٹ بزنیس ہے نا بزنیس کا مطلب کام آپ کا کام department کا کام 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 ہے اچھا آگے چلیں reinstate کا مطلب کیا ہوتا ہے بہال کرنا ایک ملازم میں اس کو government job سے نکال دیا گیا وہ پی ایس میں راگے کیس کر دیتا ہے پی ایس کو بہال کر دیتی ہے اس بہال کرنے کو کیا رین سٹیٹمنٹ رین سٹیٹ کر دینا بہال کر دینا دوبارہ سے نوکری پی آجانا ٹھیک ہو گیا پی سٹی پنجاب سرویس ٹریبیونل کی جا سکتی ہے وہ اپی جانتے کیا ہوتا ہے ایک ڈیپارٹمنٹ میں کوئی مسال کے طور پر آپ کی پرموشن ہو بھی اس نے پرموشن کی میٹنگ کی آپ کو دی کسی وجہ سے آپ کی پرموشن نہیں ہو آپ سے جنیر کو پرموٹ کر دیا آپ کو اتراز ہے آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا آپ نیکس آئی آثورٹی کے پاس جا کے اپلیکیشن دیں گے جناب یہ اس نے یہ کام کی ہے یہ تو مطلب بنتا ہی نہیں تھا میرے ساتھ جاتی کی ہے تو اپیل کی ہے کسی فیصلے کے خلاف جب آپ اپلیکیشن دیتے اس کو اپیل بولتے آجھ آگے چلیں پرائیر پرمیشن کیا ہوتی ہے پرائیر پرمیشن بھی پرائیر انٹی میشن بھی پرائیر پرمیشن کا مطلب پہلے سے پرمیشن لے لینا مثال کے طور پر آپ چھٹی لینی ہے دو تین دن کی بجائے کہ آپ چھٹی کر کے افیسر کو بتائیں یا گھر جا کے چھٹی والے دن پہلے سے ایک دن پہلے اپلیکیشن دے پرائیر پرمیشن پہلے پرمیشن پہلے سے اطلاع دے بجائے کے ان ٹائم پہ آپ بھی اطلاع دے رہے پہلے دن پہلے اطلاع دے دی پہلے پرائیر انٹی میشن پہلے سے انٹی میٹ کر دیا بتا دیا پرائیر پرمیشن پہلے سے اجازت لے دیا مووویبل اور اموویبل پروپرٹی کیا ہوتی ہے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے یہ بھی اوفیشن لینگویج میں بڑا بڑی موویبل پروپرٹی وہ ہوتی ہے جس کو موویبل کیا جا سکتا ہے یہ لیپٹوک کیا ہے موویبل پروپرٹی ہے یہ پین جو آپ نے پکرا موویبل موویبل پروپرٹی ہے یہ جو میرا گھار ہے یہ کیا ہے جس چیز کو مووو کر سکتے وہ کیا مووویبل پروپرٹی جس چیز کو مووو نہیں کر سکتے وہ کیا ہے مووویبل پروپرٹی